نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد و بارک و سلم ربی شرحلی صدری و یسرلی امری و احلل قدتم من لسانی افقہ قولی و اجعلی وزیرا من اہلی آمین یارب العالمین نازی کرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو اور ہمارا اس اسلحہ ہے دورہ ترجمہ قرآن سورة النساء کا مطالعہ کر رہے ہیں آہل کتاب کا ذکر ہو رہا ہے یہود کے بیان کے حوالے سے باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں اور یہود پر کچھ حلال چیزیں ان کی ظلم و ستم کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے رکنے کی وجہ سے حرام کر دی گئی تھی ان کا ذکر چل رہا ہے ان کے مزید کرتوت اور ان کے جرائم بیان ہو رہے البتہ ان میں جو لوگ نیک تھے ان کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مطالعہ آگے پڑھا رہے ہیں سورة نساء آیت نمبر 161 سے ارشاد ہوا اس مقام پر اور ان کے سود لینے کی وجہ سے حالا کہ وہ سود سے روک دیے گئے تھے بتایا جا رہا ہے کہ حلال چیزیں ان پر کیوں حرام کی گئی سزا کے طور پر یہ سود خوری کا معاملہ کرتے تھے یاد رکھیں اولڈ ٹیسٹیمنٹ ہو نیو ٹیسٹیمنٹ ہو یہ قرآن پاک ہم ماننے والے تمام الہامی کتاب و الہامی مذاہب میں سود کی ممانعت ہے اور آج یہ یہود ہی ہے جو دنیا میں سب سے بڑے ساہوکار بنے ہوئے ہیں اور سرمایہ داران نظام کے سب سے بڑے محافظ بنے ہوئے ان کی اپنی شریعت میں بھی سود کی ممانعت ہے اور ان پر حلال چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا تھا ان کی سود خوری کی وجہ سے آگے شاد ہوا وَأَقْلِيمَ أَمْوَالَمْ نَاسِ بِالْبَاطِلِ اور اس وجہ سے کہ وہ لوگوں کے مال ناحق طور پر کھاتے تھے ان جرائم کی وجہ سے بھی حلال چیزیں ان پر حرام کر دی گئیں غور کرنا چاہئے ہم بھی ایک ملک میں رہتے ہیں جو ذریعی ملک ہے کبھی کبھی ہمارے اجناس کی کمی ہو جاتی ہے حالانکہ ہم تو پروڈیوس کرنے والے ہیں کبھی غور کرتے ہم کئی ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ فصلے روک تو نہیں دیتا اللہ اکبر کبیرہ یہ امتوں پر ان کے جرائم کی وجہ سے حلال چیزوں کو روک دیے جانے کا ذکر ہماری لئے بھی عبرت کا سامان ہے کہ ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں اور سود کا معاملہ تو کیا ہے البقرہ آیت نمبر 279 اگر سود کے معاملات کو نہیں چھوڑتے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام سے جنگ کے لئے تیار ہو جاؤ اللہ اکبر ان یہود کے بارے میں آگے ارشاد ہو رہا ہے وَاَعْتَدَنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا اور ہم نے ان میں سے کافروں کے لئے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے البتہ قرآن پاک کا توازن بار بار ہمارے سامنے آتا ہے ان میں سے جو لوگ نیک تھے اور نبی علیہ السلام پر ایمان بھی لے آئے ان کی تحسین کی جا رہی ہے ارشاد ہوا لیکنِ رواسقونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ لیکن ان میں سے جو لوگ علم میں پختا ہیں اور جو ایمان والے ہیں وہ اس پر ایمان لاتے ہیں جو نازل کیا گیا اے نبی علیہ السلام آپ پر اور جو آپ علیہ السلام سے پہلے نازل کیا گیا وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور وہ نماز قائم کرنے والے اور زکاة ادا کرنے والے ہیں وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں اولائِقَ سَنُؤْتِهِمْ عَجُرًا عَظِيمًا ایسے لوگوں کم ضرور بڑا عجر عطا کریں گے یہ اہلِ کتاب کے نیک لوگوں کا تذکر آیا البتہ آپ غور کریں ایمان کے ساتھ عامال کا بیان بھی آ رہا ہے اگلی آیتِ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کئی رسولوں کا خصورت گلدستہ ان کے ناموں کا ہمیں عطا فرمایا ہے اِنَّا اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا اَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحِ وَنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِ بے شک ہم نے اے نبی علیہ السلام آپ علیہ السلام کے طرح وحی بھیجی ہے جیسے ہم نے وحی بھیجی تھی نو علیہ السلام کی طرف اور ان کے بعد انبیاء علیہ السلام کی طرف ایک علمی نکتہ اہلِ علم اور ہمارے اسلاف نے بیان فرمایا نو علیہ السلام کو باقاعدہ کوئی کتاب عطا نہیں کی گئی تھی توجہ فرمائیے گا نو علیہ السلام کو باقاعدہ کوئی کتاب عطا نہیں کی گئی تھی مگر وحی آ رہی تھی ان پر بھی قرآن پاک بتا رہا ہے معلوم ہوا کہ پیغمبر علیہ السلام پر کتاب کے علاوہ بھی وحی آتی ہے چنانچہ نبی اکرم علیہ السلام کو قرآن پاک بھی عطا ہوا اور قرآن کریم کے علاوہ بھی آپ پر وحی کا نزول ہوا جس کو ہم لوگ عام زبان میں عام توبر حدیث رسول بھی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نکتہ ہمارے اسلاف ابوزرگوں نے اس آیت کے سسے کے ذل میں بیان فرمایا ہے اچھا ایک بات عرض کر دوں بہت سے لوگ مجھے معلوم ہیں وہ نوٹس بھی لیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین کچھ چیزیں بہرحال کیونکہ وقت کم ہوتا ہے اور اس معین وقت میں ہی ہم نے تکمیل کی کوشش کرنی ہے تو یہاں نکتے کچھ بیان ہو جاتے ہیں وہ آپ نوٹ کر لیں آئندہ جب تفاصیل کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اور الابریشن ہوتی چلی جائے گی اللہ تعالی ہم سب کا سیکھنا سکھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے وَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَاقُوبَ وَلَسْبَاتِينَ اور ہم نے وحی بھیجی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل اور اسحاق اور یاقوب اور اولاد یاقوب علیہ السلام کی طرف وَعِسَى وَأَيُّبَ وَيُّنُسَ وَحَارُونَ وَسُلِيمَان اور عیسَى اور ایوب اور یونس اور حارم اور سلمان علیہ السلام کی طرف وَآتَيْنَ دَاوُدَ الزَّبُورَةَ اور ہم نے داوود علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی یہ کچھ رسولوں کے نام اس مقام پر بیان ہوئے اگلی آیت میں تمام رسولوں کا عموم کے اعتبار سے ذکر آ رہا ہے ارشاد ہوا وَرُسُلًا قَدْ قَسَسْنَاهُمْ عَلِيْكَ مِنْ قَبْلُ اور ایسے رسول بھی بھیجے ہیں جن کے احوال ہم نے اے نبی علیہ السلام اس سے پہلے آپ سے بیان فرمائے قرآن پاک میں میکسیمم چھبیس انبیاء رسول کے ناموں کا ذکر ملتا اور ان میں سے بھی کچھ کے واقعات کا تذکرہ ملتا ہے وَرُسُلًا لَمْنَقْسُسُمْ عَلِيْكَ اور ایسے رسول بھی بھیجے جن کے احوال ہم نے آپ سے بیان نہیں کیے مگر ہمارا ایمان سب پر ہے ایک اور بعض روایات احادیث سے یہ تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار کے لگ بگ معلوم ہوتی ہے وَاللَّهُ عَلَمْ جو انبیاء اور رسول کی تعداد بیان ہوئی ہے وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَقْلِيمًا اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے تو خوب کلام فرمایا کوہِ تور پر مکی صورتوں میں تفصیل انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گی اگلی آیت کریمہ بہت اہم ہے رسولوں کو بھیجے جاننے کا یہ بہت اہم مقصد کیا تھا اور ان کی بنیادی ذمہ داری کیا تھی اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے رسول بھیجے خوشخبری سنانے والے بنا کر اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والے بنا کر تاکہ رسولوں کے آ جانے کے بعد اب لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی حجت باقی نہ رہے کیا مطلب کل کوئی یہ نہ کہہ اللہ میں تو بلینگ تا مجھے پتائی نہیں چلا تیرا پیغام مجھ تک پہنچائی نہیں کل کوئی بہانی نہ بنائے لیم ایکسکیوز پیش نہ کرے تو اللہ نے رسولوں کو بھیجا اور وہ مبشر بن کر آئے بشارت جو اطاعت قبول کرے ان کے لیے انذار ڈراوک ان کے لیے جو اطاعت کی روش سے انکار کرے معاذ اللہ اور فرار اختیار کرے اس سے تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا اب ایک سوال ہے اب تو کوئی پیغمبر نہیں آئیں گے ایسے ہی ہے نا ہمارا اور آپ کا ایمان ہے ختم نبوت پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالی کے آخری رسول ہیں تو اب کیا ہے وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے اب ہم اور آپ خیر عمت کا حصہ ہے آل عمران آیت عمر 110 ہمیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہم نے اللہ کا پیغم اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کی تعلیمات ان کے بحاف اور ان کی ختم نبوت کے بعد لوگوں کے سامنے پیش کرنی ہے ورنہ کل ایسا نہ ہو کہ لوگ کہاں اللہ ہمیں تو تیرا پیغام نہیں پہنچا تو اللہ کس کو پوچھے گا پھر اللہ ہم سے پوچھے گا تمہارے پاس آخری کتاب اور آخری پیغمبر علیہ السلام کی تعلیم موجود تھی تم نے پہنچایا کہ نہیں پہنچایا اب یہ ذمہ داری ہم نے ادا کرنی ہے اس پیغام کو سارے عالم میں پہنچانے کی اور اپنی کردار اور عمل سے انفرادی اور اجتماعی سطح پر اس کی دعوت پیش کر کے انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے لیکن اللہ تعالی اس بات پر گواہی دیتا ہے کہ جو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرف نازل فرمایا وہ اپنے علم سے نازل فرمایا حضور جو فرمارے وہ اللہ تعالی کی علم کے مطابق ہے اللہ تعالی کی وحی کے مطابق ہے اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اور اللہ تعالی کافی ہے بطور گواہ ان سارے معاملات پر سب سے بڑھ کر گواہ خود کون ہے اللہ رسولوں نے پیغام پہنچا دیا خود گواہ کون ہے اللہ لوگ کیا کر رہے ہیں خود گواہ کون ہے اللہ تو پوچھے گا کون سب سے کل اللہ سبحان و تعالی ہی پوچھے گا اللہ تعالی ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وَسَدُّوا عَنْ سَبِلِ اللَّهِ اور اللہ تعالی کے راستے سے روکا قَدْ ظَلُوا وَلَا لَمْ بَعِيدًا یقیناً وہ دور کی گمراہی میں جا پڑے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَغَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْلِيَهُمْ طَرِيقًا بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا اللہ تعالی انہیں نہیں بخشے گا اور نہ انہیں ہدایت دے گا سیدھے راستے کی طرف اِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَا مگر جہنم کا راستہ جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اللہم اجیرنا من النار اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے معفوظ سرما وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا اور یہ بات اللہ تعالی پر بہت آسان ہے اللہ ہم سب کو سرات مستقیم پر مزید استقامت عطا فرمائے اور گمراہی کے ہر شکر سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور جہنم کی آگ سے بھی اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے بڑے خصورت انداز میں دعوت فکر اور دعوت ایمان دی جا رہی ہے یا ایوہ الناس اے انسانوں قد جاءکم الرسول بالحق میں روبکم یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق کے ساتھ رسول آگئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فآمنو خیراً لکم بس تم ایمان لیاو اسی میں تمہاری خیر ہے اب نبی مکرم علیہ السلام پر ایمان لاؤگے تو مسلمان قرار پاؤگے اسی میں خیر ہے کہ ان پر ایمان لے آؤ وَإِمْ تَقْفُرُوا فَإِمْنَا لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اگر تم کفر کروگے تو بے شک جو کچھ آسمان و زمین میں ہیں وہ سب اللہ تعالی کے لیے ہیں تمہارے کفر سے اللہ تعالی کی بادشاہد میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللہ تعالی خوب المرکنے والا حکمت والا ہے یا اہل الكتابی اے اہل کتاب لَا تَغْلُو فِي دِينِكُمْ اپنے دین کے معاملے میں غلو نہ کرو غلو کہتے حد سے آگے بڑھنا جو شہ جہاں ہے اس سے ہٹا دینا ان کو کہا جا رہا ہے لَا تَغْلُو فِي دِينِكُمْ اپنے دین کے بارے میں غلو نہ کرو یہود و نصارہ نے غلو کی رویش اختیار کی یہود تو معاذ اللہ معاذ اللہ عیسی علیہ السلام کی دشمنی میں اتنے آگے چلے گئے ان کی جان کے درپے ہوگا استغفر اللہ اور نصارہ کا معاملہ کیا ہوا خدا قرار دے دیا خدا کا بیٹا قرار دے دیا تین خداوں میں سے خدا قرار دے دیا اور عمل کے میدان میں نصارہ نے رہبانیت کی رویش اختیار کر لی دنیا کو تر کر کے جنگل بیابانوں میں نکل جاؤ یہ ذکر صورت الحدیث میں ستائیسے پارے میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا تو بتایا جا رہا ہے اہل کتاب کو کہ اپنے دین میں غلو نہ کرو ہمیں بھی سمجھایا جا رہا ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا صحیح بسلم شریف کی روایت ہے دین میں غلو کا معاملہ نہ کرنا تم سے پشلی قومیں اسی لئے حلاق و برباد کی گئے کہ وہ دین میں غلو کرتے تھے غلو کیا ہے کسی شہ کو اس کے مقام سے ہٹا دینا جی اور جو شہ دین میں فرض نہیں ہے اس کو فرض درجہ دے دینا اور جو دین میں فرض واجب ہے اس کو اہم نہ سمجھنا اللہ اکبر کبیرہ یہ غلو کا معاملہ ہو جاتا ہے یہ زیادتی کا معاملہ ہو جاتا ہے یہ ریش پروپوشن کے بگڑنے کا معاملہ ہو جاتا ہے اس سے منع کیا گیا یا اہل کتاب اے اہل کتاب لا تغلو فی دینکم اپنے دین میں غلو کا معاملہ نہ کرو حد سے آگے نہ بڑھو وَلَا تَقُولُ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُ اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو اِنَّمَ الْمَسِيُعِ سَبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُمْ بے شک مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہم السلام وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور اللہ کا ایک کلمہ ہیں اَلْقَوْهَ إِلَى مَرْيَمَ اللہ تعالیٰ نے اس کلمے کو بیوی مریم کے طرف پیش کیا بیوی مریم کے طرف ڈالا علیہ السلام وَرُوْحُمْ مِن اور وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے طرف سے روح ہیں متشابہات کا لفظ زیاد آیا آل عمران کے آیت 7 میں بات بہت واضح ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ بھی کہا گیا اللہ کا رسول بھی کہا گیا ہاں اللہ کا کلمہ بھی کہا گیا اللہ کی روح بھی کہا گیا اللہ کے کلمے کن سے ایک خاص کلمے کن سے بغیر والد ان کی مجزان پیدائش ہے اور وہ روح اللہ ہے تو روح تو اللہ تعالیٰ انہار انسان میں پھوکی ایک خاص روح کے پھوکے جانے کا معاملہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے سادہ انداز بھی نکتہ سمجھ لیں جب ہم کہتے ہیں بیت اللہ جس کا کیا مطلب اللہ تعالیٰ کا گھر اللہ تعالیٰ کا گھر نا اس گھر کی نسبت کس کی طرف ہے اللہ تعالیٰ کے طرف یہ تو نہیں کہ اس گھر میں اللہ تعالیٰ رہتا ہے استغفراللہ قطعا نہیں اس گھر کی نسبت اللہ تعالیٰ کے طرف تو روح اللہ اللہ تعالیٰ کی روح تو وہ جو گارڈ انکارنیشن کا کانسیپٹ ہے مسکنسیپشن ہے غلط بھونڈا عقیدہ ہے کہ خدا ہی شکل اختیار کر رہی ہے عیسیٰ کی استغفراللہ معاذ اللہ اللہ نفیر فرما رہا ہے اس روح کے نظمت اللہ تعالیٰ کے طرف گھر کے نظمت اللہ تعالیٰ کے طرف روح کے نظمت اللہ تعالیٰ کے طرف یہ شان ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے بیان ہو رہی ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُولِي پس تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثًا اور مت کہو کہ تین ہیں یعنی یہ ٹرینیڈی کا کانسیپ جو ہے خدا جبرائیل اور عیسیٰ علیہ السلام یہ مل کر تینوں ایک خدا ہیں اور تینوں اپنی اپنی جگہ ایک خدا ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَرَاجِعُونَ مخلوق کو خالق کے برابر کر دیئے کس قدر بھونڈا عقیدہ اِمْتَهُ خَيْرًا لَكُمْ اس سے بعد آجاؤں یہی تمہاری حق میں بہتر ہے اِنَّا اللَّهُ إِلَهُ وَاحِد بے شک اللہ تعالیٰ وہ معبود واحد ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں سبحانہو اَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَد اللہ تعالیٰ اس بات سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو ہم کمزور ہیں مخلوق ہمیں اولاد کی حاجت ہو دی بڑھاوے میں کام آ جائے گی بیمار ہوگے تو کام آ جائے گی اللہ تعالیٰ کے لئے تو پوری کائنات کا اختیار ہے اللہ تعالیٰ کو اولاد کی کوئی حاجت نہیں لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيُونَ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَلْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ مسیح علیہ السلام کو ہرگز اس بات میں عار نہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہوں اور نہ مقرف فرشنوں کو کوئی عار ہے یہ سب اللہ کی بندگی میں اللہ کی بندگی میں لگے ہوئے ہیں وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَقْبِر اور جو کوئی اللہ کی بندگی سے عار محسوس کرے اور تکبر کرے فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا تو ان قریب اللہ تعالی انہیں اپنے پاس جمع کرے گا سب کو تو عیسی علیہ السلام تو اللہ کی بندگی فرشن اللہ کی بندگی ہے پر کوئی بندگی سے عار محسوس کرے تو اللہ تعالی کیاں اس نے جواب دینا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَامِنُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ اُجُورَهُمْ وَيَزِّیدُهُمْ مِنْ فَضْلِی پھر جو لوگ ایمان لائیں اور انہوں نے نیک عامال کیے اللہ تعالی انہیں ان کے پورے پورے عجر عطا فرمائے گا اور انہیں اپنے فضل سے مزید عطا فرمائے گا یہ خاص معاملہ اللہ اپنے فضل میں سے مزید عطا فرمائے گا اس کے برعکس وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا الْإِمَامَ اور جن لوگوں نے بندگی کو عار سمجھا اور تکبر کیا تو اللہ تعالی انہیں دردناک عذاب دے گا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا اور وہ اپنے لئے اللہ تعالی کے مقابلے میں نہ کوئی دوست پائیں گے اور نہ کوئی مددگار جو اللہ تعالی کی بندگی سے روش اختیار کرے کفر کی اور فرار کی ان کا یہ انجام ہوگا اب بہت ایک اور خصورت انداز میں دو ٹوک انداز میں دعوت حق پیش کی جا رہی ہے اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرح سے روشن دلیل آ چکی ہے روشن دلیل کو بینا بھی قرآن میں کہا گیا سور بینا آخری پارے میں اور بینا دو چیزوں کا مجموعہ کتاب بھی اور صاحب کتاب بھی قرآن حکیم بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ فرمائے روشن دلائل تمہارے پاس آ چکے یہاں فرمائے روشن دلیل تمہارے پاس آ چکی کتاب اور صاحب کتاب دونوں علیہ الصلاة والسلام وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا اور ہم نے تمہاری طرف نور نازل کیا ہے جو بالکل وعدے ہے یہاں مراد قرآن حکیم جس کا نزول ہوا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَعَتَصَوُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلِهُمْ پس جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو اللہ تعالیٰ ان قریب انہیں اپنی رحمت اور فضل میں داخل فرمائے گا اللہ تعالیٰ انہیں لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے وَيَهْدِيمِ الَيْهِ سُرَاطِ مُسْتَقِيمَ اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے سیدھے راستے کی انہیں ہدایت عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ اپنی ذات پر ایمان اور اپنی رسی قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی رسی اسے مضبوطی سے تھامنے کی توفیق دے تاکہ اس کی رحمت اور فضل اور ہدایت کے مستحق بن سکیں آخری آیت ہے سورة النساء کی اور بڑا عجیب مقام ہے سبحان اللہ اچھا عجیب جب میں کہتا ہوں تو عربی کا عجیب ذہن میں رہے عربی کا عجیب خوبصور ہے امدہ یونیک بیوٹیفل کے مفہوم میں ذہن میں رکھیے گا وہ کلالہ کا ذکر آئے تھا نا یاد آیا کچھ شروع میں سورة نساء کے اور وراثت کے احکامات کا ذکر آیا ایک حکم یہاں پر آ رہا ہے ایک مسئلہ یہاں پر بیان ہو رہا ہے پہلے ترجمہ کرتے ہیں پھر ایک نکتاب کے ساندھے رکھیں گے انشاءاللہ یستفتو نکا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے حکم دریاف کرتے ہیں ویسے استفتا پتہ ہے کسے کہتے ہیں ہم جو مفتی حضرات سے فتوہ لیتے ہیں اس کو کہتے ہیں استفتا تو مفتی حضرات فتوہ دیتے ہیں یہ عجیب نکتہ ہے اے نبی آپ سے فتوہ معلوم کرتے ہیں قول اللہ یفتیکم اے نبی اللہ آپ کو فتوہ عطا فرماتا ہے یہ دلچسپ نکتہ ہے لغوی مفہوم میں اللہ فتوہ عطا فرماتا ہے تم نے سوال کیا ہے لوگو اللہ سوال کا جواب عطا فرماتا ہے کیا ہے بھلا وہ مسئلہ قول اللہ یفتیکو فی القلالہ اللہ تعالیٰ آپ فرما دیجئے اللہ تعالیٰ تمہیں قلالہ کے بارے میں حکم دیتا ہے قلالہ کا ایک ذکر آیا تھا اوپر بھی کوئی نہیں ماباپ اور ان کے اوپر اور نیچے بھی کوئی نہیں اولاد اور اس کی اولاد تو کون بچا بہن بھائی بہن بھائیوں کی بھی اقسام ہو جاتی ہیں شروع میں ہم نے ایک مسئلہ پڑا تھا وہ وہ بہن بھائی تھے جو ماں شریک ہوں جن کی والدہ مشترکہ ہو اور اب جو بہن بھائی وہ حقیقی بہن بھائی یہ ایسے بہن بھائی یہ جو والد شریک بہن بھائی ہوں ان کا مسئلہ ایک جیسا ہے اور ان کو عینی اور علاتی بھی کہتے ہیں مجھے پتا ہے اب آپ یہ بولیں گی کیا الفاظ ہیں تو تفاصیل کا مطالعہ کیجئے گا تفصیل میں ہم نہیں جارے قلالہ کا مسئلہ اور وہ بہن بھائی جو حقیقی بہن بھائی ہوں یا وہ جن کے والد مشترک ہو ان کا حکم یہاں پر بیان ہو رہا ہے اگر کوئی ایسا مرد مر جائے جس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو اس بہن کو اس ترکے کا نصف ملے گا بہن ہوگی تو آدھا ملے گا اور وہ اس کا وعلس ہوگا اگر اس بہن کی کوئی اولاد نہ ہو بھائی ہے تو پورا مل جائے گا اس کو اگر اولاد نہ ہو پھر اگر مرنے والے کی دو بہنیں ہو تو ان کے لئے دو تہائی ہے اس بھائی کے ترکے میں سے جو اس نے چھوڑا اگر دو بہنیں ہو تو ان کے لئے دو تہائی اور اگر بہن بھائی کچھ مرد اور کچھ عورتیں ہیں تو ایک مرد کے لئے دو عورتوں کے برابر حصہ ہوگا جیسے کہ ایک شخص کے بیٹے اور بیٹی کا معاملہ ہے جو بیٹی ہے اس کے مقابلے میں بیٹے کا حصہ دگنا ہوگا ادھر کیا ہوگا فَلِذَّكَرِ مِثْلُ حَدِّلُ اُنْتَيَعِينَ تو ایک مرد کے لئے دو عورتوں کے برابر حصہ ہوگا باقی ہم بات بیان کر چکے وراثت کے احکامات کا جب معاملہ پیش آئے تو احل علم سے مفتیانی کرام سے مسئلہ معلوم کر کے حل کرنا چاہیے معاملے کو پائے تکمیل کو پہنچانا چاہیے اور ایک اہم نقطہ سورت کے شروع میں وراثت کے احکامات اور بالکل آخری آیت میں وراثت کا ایک حکم اس سے بھی وراثت کا حکم کس قدر اہم ہے اور اس کے بارے میں کس قدر حساسیت ہونی چاہیے اس کی طرح بھی اشارہ ہوتا ہے يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَمْ تَضِلُوا اللہ تعالیٰ تمہارے لئے واضح طور پر بیان فرماتا ہے کہیں تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ ہدایت عطا نے فرما دی اللہ تعالیٰ نے واللہ بکل شئیعن علیم اور اللہ تعالیٰ ہر ہر بات کا علم رکھنے والا ہے الحمدللہ یہ صورت النساء کا مطالعہ مکمل ہوا اس کے بعد ایک اور طویل مدنی صورت ہے صورت المائدہ آپ کو اندازہ تو ہو گیا نا اور مجھے امید آپ میری بات کا یقین بھی کر رہے ہیں کہ مدنی صورتوں میں تفصیلات زیادہ ہیں احکامات ہیں ان کی کچھ نہ کچھ تفصیل تو بیان کرنا ضروری ہوا کرتی ہے اب ہے صورت المائدہ اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کو جو یہ صورت عطا ہوئی یہ بھی مدنی صورت ہے مدنی دور میں نازل ہوئی اس میں سولہ رکو ہے ایک بڑی پیاری ترتیب جو ہمارے اسادزہ نے ہمیں سکھائی پہلے دو رکووں میں شریعت کے احکامات کا بیان ہے پھر نو رکووں میں احل کتاب اور نفاد شریعت کا موضوع بیان ہوا پھر تین رکو آئیں گے شریعت کے احکامات کے بیان پر اور پھر آخری دو رکو آئیں گے رسالت کے بیان پر انشاءاللہ آگے وضاعت آپ کے سامنے رکھیں گے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے احل کتاب کے لیے دو ٹوک انداز میں گفتگو ارشاد فرمائی جیسے البقرہ میں یہود کے لیے دو ٹوک گفتگو آل عمران میں نصارہ کے لیے دو ٹوک گفتگو ہتمی گفتگو اب احل کتاب کے لیے اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اور اتمام حجت کا معاملہ فرمایا اور آخری آخری باتیں ان کے بارے میں عطا ہو رہی ہیں تکمیل شریعت کی صورت بھی ہے اس میں الیوم اکملت لکم دین کی تکمیل کا اعلان بھی ہمارے سامنے آئے گا اور نفاد شریعت کا معاملہ اللہ کا دین خالی پڑھنے پڑھانے کے لیے ثواب کے بیان کے لیے فقط نہیں ہے اس کا ثواب بھی ملتا ہے بیان کا اس کو سیکھنے کا ثواب بھی عمل بھی کرنا ہے اور اللہ کے دین کے احکامات کے نفاس کے جد و جہد کرنی ہے تو نفاد شریعت پر اقامت دین پر غلب دین کی جد و جہد پر بھی اس سورہ مبارکہ میں بہت زور دیا گیا یہ مدامین صورت المائدہ میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں آغاز کرتے ہیں صورت المائدہ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا اللہذین آمنوا اوفو بالعقود اے ایمان والو اپنے احد پورے کرو وعدے کو پورا کرو اللہ اکبر اس کے بارے میں سوال ہوگا سورہ بنی اسرائیل آیت 34 ہے ان الہہد کان مسئولہ بے شک وعدے کے بارے میں سوال ہوگا اور ہم لوگ کیا کہتے ہیں وعدے کیا جو وفا ہو جائے استغفراللہ اتنی عظیم صورت ہے حضور علیہ السلام نے فرمائے اپنے مردوں کو سکھاؤ مردوں کو سکھاؤ اور آغاز کس بات سے ہو رہا ہے اوفو بالعقود اپنے احد پورے کرو اوحلت لکم بہیمت الانعام اللہ ما یتلا علیکم غیر محل لسیدی وانتم حرم تمہارے لئے چوپائے مویشی حلال کیے گئے سوائے ان کی جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں مگر شکار کو حلال نہ جانو جبکہ تم حالت احرام میں ہو مویشی چوپائے ہمارے لئے حلال کیے گئے چرنے والے جانور وہ حلال کیے گئے ہاں کچھ حرام کیے گئے ان کو بتا دیا گیا کچھ قرآن پاک میں اور کچھ کا ذکر احادیث مبارکہ میں آتا ہے وہ ذکر آئندہ بھی آئے گا انشاءاللہ ہاں شکار کو حلال نہ جانو جبکہ تم حالت احرام میں ہو حالت احرام میں خشکی کا شکار کرنا منع ہے سمندر کا حلال ہے یہ ذکر آگے چل کر آئے گا اسی صورت میں انشاءاللہ اِمْنَ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيد بے شک اللہ تعالی جو چاہتا ہے حکم عطا فرماتا ہے حلال حرام کی تمیز رکھو یہ حکم کون دے رہے اللہ سبحانو تعالی اور وہ جو چاہے حکم عطا فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ اے ایمان والو شعائر اللہ اللہ تعالی کی نشانیوں کو حلال نہ سمجھو اللہ تعالی کی نشانیوں مقدسات جو ہیں بیت اللہ ہے مساجد ہیں الحمدللہ صفہ مروہ ہے خانِ کعبہ قرآن پاک کے نسخے یہ اللہ تعالی کی نشانیوں ہیں ان کی حرمت کو پامال نہ کرنا حلال نہ کر لینا ولا شہر الحرام ولا الہدیہ ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام اور نہ عدب والے مہینے خرمت والے مہینوں کو حلال سمجھو البقرہ میں ذکر آئے تھا رجب زی قیدہ درجہ محرم کے چار مہینے اور حرم کو بھیجی ہوئی قربانیوں کو حلال نہ سمجھو مراد اب ان کا تقدس تم نے برقرار رکھنا ہے اور نہ ان جانوروں کی جن کے گلوں میں قربانی کی نشانی کے لیے پٹے بندے ہوئے ہوں کہ یہ مخصوص کر دیا گیا جانور حرم کی حدود میں زباہوں کے قربانی کے اور پٹے لگا کر ان کی وضاحت کر دی جاتی ہے ایک علامت مقرر کر دی جاتی ہے ان کی بھی حرمت پامال نہ کرنا اور ولا آمین البیت الحرام اور بیت الحرام کا ارادہ کرنے والوں کو حلال نہ سمجھنا سبحان اللہ عمرے کے لیے جو جانے والے حج کے لیے جانے والے یہ اللہ کے مہمان ہیں ان کی حرمت کو پامال نہ کرنا ان پر ظلم نہ کرنا ان پر ستم نہ کرنا ان کے ساتھ لوٹ مار نہ کرنا اللہ اکبر کبیرہ جہنوروں کا بھی جو اللہ کے لیے مقرر کر دیئے گئے قربانی کے لیے اور وہ بندے جو اللہ کے گھر کی طرف جارے ہو جاج ان کا بھی تمہیں احترام کرنا ہے کیا دین ہے خوصصورت ہے اور کتنی اہم باتیں عطا ہو رہی ہیں حرمتوں کے حوالے سے یبتغونا فضل من ربی مردوانا جو اپنے رب کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْطَادُو اور جو تم احرام کھول دو تو شکار کر لو حالت احرام میں خوشنی کا شکار کرنا منع ادروائز حلال ہے وَلَا يَجْرِمَنْ لَكُشَنَآنُ قَوْمٍ أَنْصَدُّوْكُمْ عَلِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَمْتَعَتَدُو اور اس قوم کی دشمنی جو تم کو روکتی تھی مسجد حرام سے اس بات کا باعث نہ بنے کہ تم زیادتی کرو سلح حدیبیہ چھے حجری کا واقعہ آپ اور ہم جانتے ہیں مسلمانوں کو عمرے سے روک دیا گیا تھا مسلمانوں کی تو جذبات ہے اللہ کے گھر سے روک دیا گیا ان کی دشمنی تمہیں آمادہ نہ کرے کہ تم زیادتی کرو سبحان اللہ یہ ٹٹ فور ٹیٹ نہیں چلے گا اللہ اکبر کبیرہ بڑا پیارا جملے ایک مفسر نے بیان فرمایا کہ ہوا کی رخ پر رہی چلو بلکہ ہوا کی رخ کو موڑ دو تمہارا کردار تمہارا اخلاق تمہارا رویہ امدہ و بہترین ہونا چاہیے وَتَعَاونُ عَلَى الْبِضِ وَالْتَقْوَى اور نیکی وَالتَقْوَى کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو وَلَا تَعَاونُ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ اور گناہ اور سرکشی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو بندہ مومن اصول پسند ہوتا ہے اپنا ہو زیادتی کرے ساتھ نہ دینا غیر ہو صحیح بات کرے اس کا ساتھ دینا اللہ اکبر نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون اور بدی گناہ اور سرکشی کے کاموں میں تعاون نہ کرو یہ اصولی ہدایت اخلاقی رویہ ہمارا پیارہ دین سکھاتا ہے وَتَّقُوا اللَّهُ اللَّهُ سے ڈرُو کب یہ اخلاقی رویہ بہتر ہوں گی جب کب ظلم زیادتی دغہ بازی سے میں بچوں گا جب مجھے احساس ہے کہ مجھے مرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے تب میرے اخلاقی رویہ امدہ ہوں گے وَتَّقُوا اللَّهُ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرُو اِنَّ اللَّهَ الشَّدِیدُ لِعْقَاب بے شک اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے ان اخلاقی رویوں کے بارے میں بھی کل جواب دینا ہے اور برے اخلاق پر کل پکڑ بھی ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے اسی کے ساتھ آج کے نشست کی تکمیل ہوتی ہے آئیے اللہ پاک کے حضور دعا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا عادی محمد مبارک وسلم یا اللہ اپنے فضل کرم سے ہمارا بیٹھنا یسیکھنا سکھانا قبول فرمائے اے اللہ قرآن پاک سے مزید محبت اس کی تلاوت اس کو سمجھنے اس پر عمل کرنے اس کے پیغام کو دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اے اللہ ہم سب کی ہمارے ماباب کی ہمارے گھر والوں کی اور تمام مسلمانوں کے مغفرت فرمائے اے اللہ ہمارے مرحومین کے مغفرت فرمائے تمام بیماروں کو ایمان کے ساتھ مکمت سے حتیابی عطا فرمائے اے اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا لے پڑوس نصیب فرما اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا وصل اللہ علی النبی الكریم وعلا آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الوحی